پاکستان کی سنسد نے ایک پرستاف پارت کر کے عفضل گروہ کی خانسی کی کڑے شبدوں میں آلوشنہ کی اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ عفضل کے شب کو اس کے پریبار والوں کو لوٹا دیا جائے سیدھے سیدھے کسی اور دوسرے دیش کے اندرونی ماملے میں دخل کا یہ ماملہ اور پاکستان کے طرف سے کیونکہ سرکار اب جا رہی ہے چناپ اپر ہونا ہے تو یہ بھی ساتھ ہے کہ اپنی کوئی دومیسٹک کونسیکنسی ہے اس کو کہیں نہ کہیں شاید یہ سرکار ایڈریس کرنا چاہتی تھی ایک کڑا رویہ بھارت کی طرف دکھانا چاہتی تھی اور ساتھی ساتھ بھارت کے اندرونی ماملے میں دخل دے کر پھر سے پاکستان نے کھل والی بچائی ہے یہ کہتر کہ عفضل کا شب اس پریبار والوں کو لوٹا دیا جانا چاہیے اور ساتھی ساتھ عفضل کی خانسی کی بھی نند آتی ہے جمیت اے علیمہ ہند نے یہ پرستاب رکھا تھا اور اس کے بعد اس کو ساتھ نے پارت کر دیا ہے اور بڑی حیرانی کی بات ہے کہ ایک دوسرے دیش کے ناغرے کو لے کر کوئی دوسرا دیش آخر اس طرح کی بات کیسے کر سکتا ہے سیدھے سیدھے یہ بھارت کے اندرونی ماملے میں دخل کی کوششت میں ہیں اور اس کی ایک مثال ہے دخل اندازی کی اس کوشش پر بھارت کی پرتکریا کیا ہے کانون منتری رشنی کمار کیا کہہ رہے ہیں آئیے سنواتے ہیں آپ کو ہم جو بھی فیصلے کرتے ہیں وہ اپنے کانون کی مریادہ میں رہ کر کرتے ہیں اپنی نیتی اپنے کانون اور اپنی دیش کی بھاوناؤں کے نکول کرتے ہیں میں نیشنل اسمبلی آف پاکستان نے کہا کہا ہے کیا ریزولوشن پاس کیا ہے اس پر سیدھے لیے چلتے ہیں آپ کو نیز روم جہاں میرے ساتھ میرے برشت سہیوگی پرسون باج پہ ہی جڑ رہے ہیں سیدھے پرسون کے پاس چلتے ہیں پرسون ایک ایسا ماملہ جس میں نہ تو آپ کا اپنا کوئی ناغریک انوالڈ ہے اور نہ ہی آپ کے دیش سے جڑا ہوا ہے چلیے کساب کے ماملے میں اگر پاکستان کچھ بولتا تو بات سمجھ میں آتی نہ تو افضل پاکستان کا ناغریک تھا اور نہ ہی اس کا کوئی اندرونی ماملہ تھا اور اس میں سیدھے سیدھے سنسد کے اندر پرسطاو پاسدنا یہ تو چھیرخانی والی بات ہو گئی آگ میں گھیڈ ڈالنے کا کام کرنے والی بات ہو گئی میرے کہہ سے تین چار چیزیں بہت مہتپون ہے بھارت کے لیے حالانکہ بھرس سرکار ابھی اس پر کوئی پرتکریہ نہیں دے رہی ہے لیکن یہ پرسطاو لائے گیا ہے کشمیر پر جو بشیر سنسدیے دل ہے اس کو ہیڈ کر رہے تھے علیماء اسلام چیف علیماء اسلام چیف جو ہے فضل رحمان مہتپون یہ نہیں ہے کہ سنسدیے دل اس سے پہلے بھی کئی پرتکریہ پرسطاو پاس کر چکے ہیں لیکن اس پرتکریہ کے ذریعے پہلی بار جو اس میں لینگویز یوز کی گئی ہے میرے کہہ سے اور اس پر سر سمتی سے پارلیمنٹ کے بھیتر ٹھپا لگا وہاں پر جو نیشنل اسیمیلی ہے اس کا ٹھپا لگا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ دراصل افضل کو فانسی دینے کی نندہ بھی یہ بات تو ذکر آپ نے کری دیا شو لٹانے کی بانگیں یہ بھی ذکر کر دیا لیکن بات اگر آئے بڑھائیے تو اس میں پہلی بار کشمیر کو سیدھے طور پر پھر فرنٹ میں اس بات کو لے کر رکھا گیا ہے کہ انترازتی یہ سمودائے کو اب کشمیر ویواف پر موک نہیں رہنا چاہیے موک درشک کی بھومکہ میں نہیں آنی چاہیے دوسری بار یونائیٹیڈ نیشن سے یہ گوہار لگائی گئی ہے کہ یونائیٹیڈ نیشن کی سیکیورٹی کانسل نے اس سے پہلے جو کشمیر پر پستا دیا تھا اس کو اب دوبارہ انترازتی یہ منچ پر لے کے اسے آنا چاہیے اور ان سب کے بیچ تیسری بڑی مدپن بات ہے کہ کشمیر کے بیتر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اپنے طریقے سے اپنی سہولیت کے لحاظ سے تین باتیں کہی گئی ہیں جو سیدھے سیدھے نہ صرف دکھل ہے بلکہ سمپروفتہ پر حملہ ہے یہ ہم بتا دیں سارے قیدیوں کو بھارت ریہا کر دیئے کہا گیا یا کالا قانون ہے دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ وہاں پر جو بھی ویروت پرسکشن ہو رہا ہے اس میں پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے یہ میسیج ہے اس کا جی پرسون اور ایسے یہ بھی بات ہے کہ پاکستان لگاتار یہ مانگ کرتا آ رہا ہے کہ کشمیر کا مدہ انتراشیہ ستر پر لے جانا چاہیے یو این میں اس مدے کو لے جانا چاہیے بھارت ہی ہے جو اس بات پر ابھی تکڑا ہوا ہے کہ شملا سمجھوتے کے تحت جو بات کہی گئی تھی کہ دوسرکشن مدہ ہے دوسرکشن طریقے سے ہی یہ اس کو سالو کیا جانا چاہیے خیر ٹھیک چناف سے پہلے پاکستان نے اس طرح کی دخل اندازی کر کے ایک طرح سے جو اس کی لوکل یا یوں کہیں جو عام پاکستانی ہے اس کو بھی اڈریس کیا ہے اور یہ بھی دکھانے کی کوشش کی ہے کہ بھارت کو لے کر روک کتنا کڑا ہے خیر روک کچھ اور خبروں کا کرتے ہیں نئے آنٹی ریپ لاب بل کو کیابنٹ نے ہری جھنٹی دے دی ہے اس بل پر کیابنٹ میں کوئی چرچہ نہیں ہوئی جو ایم کی تمام سفارشوں کو کیابنٹ نے مان دیا اور اس بل کو منظور بھی کر لیا اگر یہ بل سنسط باس ہو جاتا ہے سہمتی سے سیکس کی عمر اٹھارہ سے گھٹا کر سولہ سال ہو جائے گی اتنا ہی نہیں گھوڑنا، پھنچھا کرنا اور دیڈیاغرپی کرنا بھی غیر زمانتی اپراد ہوگا ویسے اس بل کو ابھی سنسط کی اگنی پریچہ سے درنا ہے اور بہت سارے لل ابھی بھی ایسے ہیں جو اس بل کے بہت سارے پرافدان خاص طور پر گھوڑنے پر غیر زمانتی گھوڑنے کو غیر زمانتی اپاد بنا دینے کو یا پھر سیکس کی عمر کو گھٹا دینے کو ٹھیک نہیں مان رہے ہیں اور اس کا بیروت کر رہے ہیں اس مدی پر تیش کے خانون منتری کیا کہہ رہے ہیں آئیے سن لے رہے ہیں آج criminal law amendment دل پر وسترچ چلچہ دوبارہ ہوئی اور جو کل سجھاو گروپ آف منسٹرز نے دیئے تھے ان سبھی سجھاؤں کا آج cabinet نے انمودن کر دیا ہے ہم سیدھے لیے چاہتے ہیں آپ کو ہمارے سمباددادہ سندیپ سونوالکر کے پاس جو اس مدے پر زیادہ جانکاری کے ساتھ جوڑ رہے ہیں سندیپ اصلی پرکشاہ تو سنسط کے بھیتر ہوگی سرکار کوشش تو کر رہے ہیں یہ سہمتی بنانے کی لیکن کیا اس کے آسا دیکھ رہے ہیں سرکار کی کوشش صرف یہ دکھانا ہے سرکار کو بل بنانا چاہتی ہے اور بل کو کیبنٹ سے منجوری دکھانا چاہتی ہے پاس کرانی کی سرکار کی بہت منشا نظر نہیں آرہی تب ہی سرکار کے منتی کیمرے پر نہ سا کیمرے کے علاوہ جرور بول دیں ہیں کہ بل کا پاس ہونا مشکل ہے اس میں سرودلی بیٹک کی جاری ہے تاکہ دکھائے جا سکے کہ سرکار تو تیار ہے باقی دل تیار نہیں بی جی بی کا مددہ یہ ہے کہ عمر کیوں گھٹائے جائے جب آپ کو بل بنانا ہے تو بینا عمر گھٹائے بھی بنا سکتے تھے سنڈیپ ایک چھوٹا سا سوال میں یہاں پوچھنا چاہتے ہوں پر کیوں مخور بنا رہے ہیں اس طرح کا بل بنا کے جو پاس ہی نہیں ہو سکتا دیکھیں دکھانے کی کوشش سرکار بہت کچھ کر رہی ہے باقی دل ساتھ نہیں سرکار کیا کرے سرکار لگاتر کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے منجور کر دیا باقی لوگ منجور نہیں کر رہے لیکن سوال یہ کہ سرکار میں مدبت ہے اس بات تب ہی تو بل دو دو با لٹکا اور اب بڑی مشکل میں کیبنٹ سے منجور ہو پایا جی شکریہ سنڈیپ پہ لحال اس اپڈیٹ کے لئے تو سنڈیپ سونول کر ہمارے سماتھاتا بتا رہے ہیں کہ کیامرے کے پیچھے خود ترکار کے منتری یہ بات ماتے ہیں کہ اس بل کا پاس ہونا نیایت ہی مشکل ہے تو ایسے میں محلاؤں سرکشا کو لے کر یہ دکھاوا کس کام کا اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے ہم بڑھیں گے اگلی خبر کی طرف ڈلی کے تیہار جیل میں آج ایک بچارہ دین محلہ قیدی کی خودکوشی سے سنزنی پھیل گئی اپرہر کے ماملے میں پکڑی گئی ریشوہ نام کی محلہ دھائی ساسے تیہار جیل میں بند تھی ڈلی گیانگیپ کے مکھیاروپی رامسے کے بعد چار دن کے اندر یہ دوسری خودکوشی ہے جو جیل کے اندر سرکشا پر تمام سوا گھڑے کرتی ہے تیہار جیل میں خودکوشی تیہار میں محلہ قیدی نے دی جان چار دن میں دوسری خودکوشی دیش کے سب سے سرکشت تیہار جیل میں گروار کو دو پہر تین بجے اس وقت ہر کم پچ گیا جب جیل نمبر چار میں ایک بچارہ دھی محلہ قیدی کی لٹکتی ہوئی لاش ملی جیل سوتروں کے مطابق محلہ قیدی نے دو پٹے سے لٹک کر خودکوشی کی تھی جس قیدی نے خودکوشی کی اسے نام ریشما ہے تیس سال کی ریشما کو اپھران کی ایک معاملے میں پڑا گیا تھا وہ ایک نومبر دوہزار گیارہ سے تیہار میں بند تھی چونکانے والی بات یہ ہے کہ جس سیل میں ریشما نے خودکوشی کی اسی سیل میں دو اور محلہ قیدی تھی سوال اٹھتا ہے کہ دو محلہ قیدیوں کے رہتے وہی دن میں خودکوشی کی بارداد کیسے ہو گئی چار دن میں تیہار میں دو خودکوشی پہلے رام سنگھ اب ریشما چار دنوں میں تیہار جیل میں یہ دوسری خودکوشی ہے اس سے پہلے دس مارچ کو دلی گینگ ریپ کے مکہ آروپی رام سنگھ نے خودکوشی کر لی تھی سوال اٹھتا ہے کہ تیہار میں یہ کیا ہو رہا ہے جیل ادھکاریوں نے ماملے کی جانچ کے آدیش دیئے ہیں شیویندر شیوستف کے ساتھ شمس طاہر خان دلی آج تک وہ کہاں سنی ہے نا آپ نے ایک ہاتھ دے اور ایک ہاتھ لے تیل کمپنیاں ایسا ہی کر رہی ہیں ہمارے ساتھ خبر ہے کہ کل سے پیٹرول کی خیمت کم ہو جائے گی لیکن ڈیزل کی بڑھ جائے گی تیل کمپنیاں ایک بار پھر مہنگائی کا کھیل کھیل والی ہے کھیل یہ کہ پیٹرول کی قیمتوں میں آپ کو ملے گی راہت اور ڈیزل کے طور پر وہی راہت بسول لی جائے گی ڈیزل کی قیمتوں کو نیانتران مکت کرنے کے بعد ایک بار پھر چالیس سے پچاس سے پرتی لیٹر کا جھٹ کر سکتا ہے ہاں پیٹرول کی قیمتوں میں ایک روپے تک کی کمی کی جانے کی امید ہے پیٹرول کی قیمت میں پیٹرول میں سکتی کی خوشی میں یہ یاد کھیے گا کہ چند روز پہلے ہی پیٹرول کی قیمتوں میں ایک روپے چالیس پیسے کا اضافہ کیا گیا تھا قیمتوں کی اس بازگری میں مہنگائی کے جھٹکے کم نہیں ہیں سرکار اگر چاہتی تو نشجت لگام لگتا تھا لیکن رہت دینے کے بجائے سرکار اور مہنگائی خود بڑھا رہی ہے جس کا ہم بیروت کرتے ہیں نہیں تھی جب پیٹرول اور ڈیجل کی قیمتوں میں بڑھوپری ہوتی ہے تو اس کے ٹرانسپورٹ پہ اثر پڑتا ہے اور سوابھوئی کے اس کے مارکٹ کو پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے اور اس مارکٹ میں جب اثر پڑے گا تو چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے مہنگائی کے چکر ویو میں ہمارے آپ کے لیے مسئیبتوں کا جال یہ ہے کہ ڈیزل کی قیمت بہانے سے مار دھولائی سے لے کر ٹیکسی تک ہو سکتی ہے مہنگی مطلب ہمارے آپ کے لیے راہ کی کوئی بات نہیں ہے ڈیلی سے منوش شرما کے ساتھ آج تک بیورو دنیا بھر کی جانی مانی ہستیاں ایک بار پھر شرکت کرنے جا رہی ہیں انڈیا جوڑے کونکلیٹ میں چکتا 12 سال سے دیش اور دنیا کی سمسیاں اور راشتیوں اور انتراشتیوں مدو پر کچھ کہنے اور کچھ سننے کا ایک ایسا پلاتفارم جہاں سے تیہ ہوگی دیش کی کشا اور دیشہ ڈیلی میں دو دنوں تک چلنے والے اس کونکلیٹ لوگتنٹر کے بدلتے پریپریکش پر بھیستی یہ کوشش اپنے آپ میں انوکی ہے پوری دنیا میں بھارت کی چھوی کو ساتھویں آسمان پر پہنچانے کا دمکھم رکھنے والے پورگو راسترپتی اور مسائل میں ڈاکٹر عبدال کلام لوگتنٹ اور رکشہ ضرورتوں پر اس کونکلیٹ میں بے باگ رائے رکھیں گے دیش نیرمان میں سینہ کی بھومی کا پرچرچہ کرنے کے لیے سینہ پرموک جنرل بکرم سنگھ کی موجود کی اور ان کی رائے بھی اس کونکلیٹ میں خاص ہوگی انڈیا ٹوڈے کونکلیٹ اپنے ہی ویسے ہی کونکلیٹ ایک سٹینڈرڈ سٹ کرتا ہے جو سارے دوسرے کونکلیٹ کرتے ہیں کہ اسی کو اچیب کرنے کی کوشش کریں انڈیا کونکلیٹ میں یہ بھی بہت خاص بات ہے کہ اس کا جو بریف ہے وہ سارے دوسرے کونکلیٹ سے الگ ہے اس کا بریف ہے جیو پولیٹیکل اور انٹرنیشنل آپ کہیں نہیں دیکھیں گے انڈیا میں جن کی آنکھوں میں بستہ ہے نیا بھارت اور اس سطر میں اپنی رائے رکھیں گے منیش تیواری آرپی ان سنگھ اپنیتی ایرانی ہرسیمرت کور بادل دھرمیندر یادو آدیت تیٹھاکرے اور اربیند کے جریوا بھارت کے بدلتے راجنیتی پریویش پر چرشہ کے لیے نمو نم منتر ہم انڈیا ٹھوڈی کانکلیب کو ایک نیوٹرل منچ مانتے ہیں ہمارا ماننا ہے کہ یہ ایک پلاٹفارم ہے جہاں پہ سب قسم کے لوگ اپنے ویوز آکے ایر کر سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ جب ویوز شیئر ہوتے ہیں تب ہی بات آگے بڑھتی ہے ایک جینیون ڈائلوگ ہوتا ہے اور یہی ہے اگر آپ سب کے لوگوں کے ویوز کو سنیں گے نہیں تو وہ ریال ڈیموکرسی کیسے کہلائے گی اس لیے اس سال ہم نے نرندر موڈی کو بلایا ہے پچھلے سال ہم نے ان کے بالکل ڈائیگرمائرک اپیزٹ لیڈرز کو بلایا تھا جن کے ویوز ان سے بالکل اپیزٹ ہیں ہم کسی کے بھی ویو کو انڈوس نہیں کرتے ہم صرف ایک پلاتفورم یہ ایک ایسا کونکلیو ہے جہاں پین لارا ارچن رنطوں کا راہ درہ ویڈ اور سورف گانگولی جیسے کرکٹ کے دگز کرکٹ کی نبز کو اپنی پیمانے پر ناپیں گے تو کینسر بن چکے بھرست چار پر چرچہ کے لیے سری جی بینود رائے اپنی رائے بھی کونکلیو میں رکھیں گے بات بھرست چار کی ہو اور کانون پر چرچہ نہ ہو تو یقینا بات ادھوری رہ جاتی ہے اس لئے دیش میں کانون پر چرچہ کریں گے مشہور وکیل اکھل سب کونکلیو میں مہیلا شکتی پر چرچہ ہوگی کلیمر اور فلمی تڑکہ کا فنڈا بھی رہے گا اس خاص سطر کے لیے چلبری ہوت انوشکہ شرمان مہیلا کی بھومی کا پر اپنی بیبا رائے رکھیں گی فلمی کلیمر میں فریڈا پرنٹو اور کے لیے مشہور سنگی تکی بومی ڈیشری کی موجودگی بھی اہم ہوگی کلپنا کو کلم میں کہت کر لوگوں کے ذہن تک پہنچان والے مشہور لے خک امیش تپاٹھی اپنی نظر سے کل کے بھارت پر اپنی رائے رکھیں گے اور جب اتنے ہستیاں ایک ساتھ ایک منج پر ہوں گی تو یقینا 21 صدی کے بھارت کے سپنے ساکار بھی ہوں گے ایک نئی سوچ اور نئی دیشہ کے ساتھ آج تک پھیر جب تک